کوشش کرے ہو بیٹی بڑھنے کی سر جھکا کے جی ان کے ذمہ نہیں ہوتی ساتھ سو سر کی خدمت لیکن اگر کوئی عورت اپنی ساتھ سو سر کی خدمت کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں عالی مقام نصف فرمائے گا شوہر کی خدمت تو ایسے ذمہ داری ہے اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی یا رسول اللہ میں اپنے شوہر کا حق کیسے ادا کروں آپ نے فرمایا تیرا شوہر زخموں سے چورو اور زخم سے پیک بہتا ہو اور وہ پیک بھی زبان سے چھٹی بھی رہے تو اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتا آپ نے فرمایا اللہ کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کر دی لیکن اللہ کے سوا سب کے لئے سجدہ حرام مردوں سے بھی فرمایا آپ نے خیر رکھو خیر رکھو لے حلکم تم میں سے بہترین ہے وہ آدمی جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سارے اچھا سلوک دوبتا ہے ہم اپنے گھروں میں خود محبت پیدا کریں کتنے گھر اجڑ جاتے ہیں ماں باپ کی وجہ سے بیٹے کا گھر اجڑ گیا ماں باپ کی وجہ سے تھوڑی سی سی اور کسی بیوی کی محبت ہوتی ہے ماں باپ باپ کہتے ہیں اس کا غلام بن گیا ہے عجب عجب چیز ہے ہمارے ہاں معاشرے میں ہماری ماں باپ اپنے داماد یعنی ہمارے پینوری کی تعریف کرتے ہیں سوڑا دن بیعت ہے ماں آکس سے ساڑا جوائی بڑا چند گا ہے ساڑے دیل میں خوش رکھتے بیٹا ہے اپنا گار بار اپنا کاروبار ساڑے دیل بڑی خوش رہاں تھی ہے جوائی دیل تریف اپنا بیٹا بیوی کے ساتھ فکر آتا ہے تو فتویں بدل دیتے ہیں یہ نہیں کہتی کہ میری بہو بھی خوش رہتی ہے میرا بیٹا اس کو خوش رہتی ہے نہیں نہیں تھوڑا سا بیٹا بیوی کا خیال کرے یہ تنجیران مرید مانے دیل فتویں بٹا دینے ایک منٹ لگتا ہے جوائی دی تریف ہوندی بھئی ہے پتر دی سوانینا ٹھیک ہو جائے تران مرید ہوگی ہے ایساڑا حال ہے ایساڑا علم ہے میں اس لیے بیٹ کے یہ باتیں کھولا کرتا ہوں ہم اپنے چھوٹے بھائیوں کو ایک سور پہ دے نہیں سکتے اور باہر والوں کے لیے ہم پیسے کھول دیتے اپنی بانجے بٹی جب کھانا کھاتے ہوئے ناشتے پہ آجائے تو ایک رکمہ توڑ کر اس کے ہوں میں نہیں دے سکتے اور کہتے ہیں ہمارا کھانا خرام کرتے ہیں اپنے گھر جا باہر سے کوئی کہتے ہیں میں کھانا کھانے آ رہا ہوں تو اسے کہتے ہیں اچھا گھر کھاؤ گے اوٹر پہ کھاؤ گے بٹھا کھاؤ گے نمیم کھاؤ گے یہ گیل کی اتنا کم بخت ہے اپنوں سے زور ہو گیا ہے غیروں کو قریب کر چھوٹے ہیں